دیپاولی کے اوسر پر مکھی منتری ڈاکٹر موہن یادو گالیر پہنچے جہاں انہوں نے گیارہ فٹ اونچے بنائے گووردھن کی پوجا کی گووردھن پوجا کے اوسر پر مکھی منتری نے سمبودھت کرتے ہوئے ساموہیک گووردھن پوجند کو سنسکردی کا گوروشاری پلوٹایا مکھی منتری ڈاکٹر موہن یادو کی پہل پر راج سرکار دورہ پردیش کے ہر دلے کی گووشالہ میں گووردھن پوجا و گووردھن کرنے کا نرنے لیا گیا تھا جس کے بعد شنیوار کو پورے مدردیش کی گووردھن و گووردھن کا آئیوجن کیا گیا ہے بھارتی سنسکردی کی سمرد پر امپرہ کے نصار مکھی منتری ڈاکٹر یادو نے لال ٹپارہ گووردھن میں گووردھن پوجا کر پردیش کی خوشحالی کی کامنا کی ہے اس موقع پر ان کے ساتھ پردیش سرکار کے منتری پردیون سیہت اومر منتری نارائنٹ سیہم پورو سانسات ویویک نارائنٹ شیجول کر ودایق پریتم لودھی سہیت گووشالہ کی سند اپسیت رہے گووردھن پوجا کرنے کے بعد مکھی منتری ڈاکٹر مہنیادو نے سمودت کرتے ہوئے کہا ہمارے لئے گووردھن پوجا یہ کیول کرنکار نہیں ہے سچے ارثوں میں یہ ہماری سنسکرٹی سے جوڑتے ہیں اسی کے وجہ سے دنیا بھر میں بھارت کی الگ پہچان ہے سیہم نے کہا کہ ارثیوہار اور پروے کے پیچھے سندیز چھپا ہے ہمارے اپنے گوہار پروے میں پورے ورس اچھوہ سنسکرٹی میں لگاتا ہے لیکن ہمارے بیچ ہمارے خاص کرنے گووردھن پوجا کا مہت کو ہے سچے ارثوں میں کشیل خان دیس و قدیس کے اندر پہلے کا وہ چھوڑوں سالی اتحاس جد اندر کو دھکا بتا لو ریڈے اس کے قرآن کو بھارت جوڑ کرتے ہیں گووردھن پر بھارت کر کے بھارت نے پتنکی سے جڑنے کا سندیز دیا یہ تمام قرآن کی دمستوں کے حدار پر ہم اپنے گووردھن کی پوجا کر کے سرچے اٹھوڑے یہ جو گوہ کیوالی مناتے ہیں جن کے گھر میں ڈائے وہ سب گوپال جن کے گھر میں ڈائے کا گھل وہ کھرگر کو گھل اس لئے سرکار چاہ رہی ہے کہ ہمارے اپنے دول کے اتبارن میں دیس کا جو نو پرسکت مددیس کا کانٹروکشن ہے وہ بیس پرسکت تک بڑے سبی کسان اور کسپالکوں کی آئے گڑے ایسے میں ہمارے تلوہار اس میں بڑی بھوڑی کا عدد کرتے ہیں ہمارے برشت نیتہ جسوسری قرآن تری ماننے دیوانسی کی قبلیہ کے دورہ آج یہ جو قبیتر دن کا اگوان گوشت کا کتنا سندت آج یہ ایک پرسکت بڑے بنا ایسے لگنا گوپال جن کے بولنے ہی والے ہیں مکیبتی ڈاکٹر مہونیادو نے کہا کہ سابی گوہ ماتا کی رکشہ کرنے کا کام سرکار کی مادیم سے ہوگا سرکار نے پردیشبر میں گوکشالہ کھولنے کا نیرنہ لیا ہے میں یہ جواب داری سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اپنے دیس کے اندر تو گوپسوں سے قرصی آدھاری پروستہ ہے اور قرصی آدھاری پروستہ میں گوونس کو آتا ہے تو قرصی آدھاری پروستہ ہو سکتی گوونس کے بنا پیسے قرصی جس لئے گوونس بھی ہوگا جس سے ہمارا اپنا قرصی کا روصہ ہے آرکھک سمپنتہ کے لب جائے گا اور جب آرکھک سمپنتہ کی جائے گا تو اس میں بڑی ڈھومی کا گوونس کی بھی ہوگی ہم نے اپنے کسانوں کے لئے تیو کیا رہا ہے کہ کسانوں کی جیون میں ان کی آئے بڑانے کے لئے پشپادر کے برسائے کو بھی بڑائے ہیں یہ گوزادہ مہاراج ملکہ کے سراتے اکسی بات ہیں لیکن پریاس بھی ہونا چاہیے کہ دھرگر لوگ گائے باتے ہیں اور دھرگر اپنا کو اچھپاہ بھی یہ نبسہ ہونا چاہیے لیکن کالکھ کے برواہ میں سمیت کی قمیتے کا رم سے جگہ کم پرتی ہے ہماری دوری اپایت لاؤاریس اسکتاکار کی گو ماتا ہوتی ہے گوونس ہوتا ہے جس کو سمالنے کی دکت ہے تو سمالنے کی دکت ہے دکت دکت ہوتی ہوگی جن کا من چھوٹا ہماری سرطار کا بہت بڑا مان ہے ہمارے سبی مہار کے نگر نیرم اجن انڈور جبلپور گوالیر اس کے بعد سے نشلے پرم میں نگر نیرم اور ایک درانسوا میں ایک دو گو سالہ پردیش کی مہن سرکار نے گو ماتا کی رکشہ کے لئے نتنا اپریاز کر رہی ہے جس میں گو ایمبولنس شروع کی ہے گائے کی بیمار ہونے پر تدکال گو ایمبولنس پہنچے گی اور بہتر اپچار کیا جائے گا اس کے علاوہ گوہنچ پالکوں کے لئے کریڈٹ کارڈ بنایا جانے کی تیاری کی جا رہی ہے گولیر سے گڈو سبیتا کی ریپورٹ